سیاہتی مقام گلمرگ میں پہلی بار گنڈولا خدمات عید کے دن بھی سیاہوں کے لیے جاری رکھی گئی مینیجنگ ڈائریکٹر کیبل کار کارپوریشن غلام جلانی زرگر نے نیوز ایٹین کو بتایا کہ پہلی بار سیاہوں کے استقبال کے لیے خدمات کو کھلا رکھا گیا ہے تاکہ سیاہوں کو کوئی دقت پیش نہ آئے اس سے پہلے عید کے روز یہ خدمات موطل ہوتی تھی عید کے دن بھی گنڈولا خدمات کو چالو رکھنے پر سیاہوں اور مقامی لوگوں نے بھی کیبل کار کی تعریف کی پہلی بار ہم نے یہاں میں ہسٹری قائم کر لی پہلی بار ہم نے عید پہ یہاں پہ گنڈولا جو ہے وہ اوپر رکھا ابھی ہمارا پیک سیزن چل رہا ہے بہت سارے ٹورسٹس کی ڈیمانڈ تھی بہت سارے ٹورسٹس یہاں پہ آتے ہیں ٹکٹ نہیں مل پاتی ہے ان کو بڑے نراش ہو کے یہاں سے چلے جاتے ہیں عید سے پہلے تین دن ہمارا یہاں پہ ویدر جو تھا وہ بھی صحیح نہیں تھا تین دن ہمیں لفٹ بند کرنا پڑا تھا بکوز اف ایڈورس ویدر ان چیزوں کو دیان میں رکھے مائیڈ میں رکھے ہم نے ایک ایز ای ولکم غشتر ہم نے کوشش کی کہ ہم عید کو اپنا لفٹ جو ہے وہ کھلا رکھیں اچھا ریسپانس آ گیا ٹورسٹوں نے بڑی تعریف کی ایک میسیج ہم نے کوشش کی دینے کی ہم نے ایک میسیج دینے کی کوشش کی ہم کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں ہم کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں ہم کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا سکتے ہیں بتیس سال بعد کشمیر اپنے پسندید آدھا کر سلمان خان کو بڑے سکرین پر دیکھنے کے لیے بے چین ہے عید کے موقع پر سلمان خان کی فلم کسی کا بھائی کسی کی جان سرنگر کے آئینوکس تھیٹر میں لگی ہے فلم کے اعلان کے بعد سے شائقین اس کا انتظار کر رہے ہیں بہت سے لوگوں نے فلم کا لطف اٹھایا ہے اور ٹکٹوں کے حصول کے لیے سنما گھروں کے باہر لائنے لگ رہی ہیں لوگوں کو اپنے اہل خانہ اور دوستوں کے ساتھ فلم دیکھتے ہوئے دیکھا گیا ہمارے ڈمائندے سروش کفیل نے اس موقع پر سنما دیکھنے والوں سے بات کی اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ کشمیر کا فلمی کلچر واپس آئے گا اور مقامی ٹیلنٹ کو فلم انڈسٹری کی گہری سمجھ حاصل کرنے کی ترغیب ملے گی ہم دیکھنے آئے ہیں کسی کا بھائی کسی کی جان اچھا یہ بتائیں کہ ہر اید پہ لوگوں کو انتظار رہتا ہے سلمان کی ریلیز کا جی جی exactly so we were also waiting for that movie so finally ہم یہاں پہنچے اور وہ movie دیکھنے آئے ہم so we are really very excited بات کیا انہوں نے یہاں پہ لگایا یہاں پہ این اوکس کا یہ تھیٹر اس کے لئے یوتھ کے لئے اچھا ہے یہ this is good کون سی موی دیکھنے آئے تھے آپ ہم نے دیکھئے کسی کا بھائی کسی کی جان سلمان خان کا اید ریلیز ہوتا ہے ہمیشہ بہت بڑی فلم ہوتی ہے کسی لگی آپ کو موی ہم بہت ہی ایک سیٹیڈ ہوتے ہیں ہم بہت بیٹ کرتے ہیں وہ بھی سلمان خان کی موی کی وجہ سے کسی یہ موی بہت امیجنگ بہت پیاری ہے ہم پہ این اوکس میں 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 ایمپلائی ہوں اچھا یہ بتائیں کہ کیسا ریسپونس ہے اس بار سلمان خان کی فلم کا اید ریلیز کا ہر کوئی ویڈ کرتا ہے جی بالکل دیکھئے جیسا کہ آپ کو پاتا یہ ہے اس سے پہلے ہماری آئی تھی پتھان مووی ہاں اس میں بھی بہت ہی مطلب زیادہ crowd آ گیا تھا house full ہو گئے تھے مطلب جو ہی ہم نے booking یہ on کی تھی اسی ٹائم مطلب house full ہو گیا تھا تو اسی طرح ہی کیسے جب یہاں پہ سلمان خان کی مووی آ گئی کسی کا بھائی کسی کی جان ہر ایک انتظار میں تھا اور اید تھی وہ ٹائم کے بعد مووی آ گئی اس کی بہت ہی crowd رہا بہت ہی اچھا ریسپونس ملا جلالہ کلگام کا محکم مال ریونیو ریکارڈ کو ڈیجٹائز کرنے میں سر فہرست ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب پورا ریونیو ریکارڈ محکمے کے ڈیجٹل پورٹل پر دستیاب ہے زلے کے دو سو تیہترگاہوں سات تحصیل اور اکیس نیابت کے پانچ لاکھ چوتیس ہزار سات سو پچاس ریونیو کاغذات کو سکین کر کے پورٹل پر دستیاب رکھا گیا ہے جو کہ ایک بڑی کامیابی ہے ہم نے آلموسٹ پانچ لاکھ چونتیس ہزار رفلی ڈاکومنٹ سکین کرائے بہت امپورٹنٹ ہے سکیننگ سے ایک چیز یہ ہوا کہ ہمارا جو ریونیو ریکارڈ ہے وہ پریزرگ ہو گیا اب اس میں سہلاب کا کوئی خطرہ نہیں آگ کا کوئی خطرہ نہیں اس پانچ لاکھ چونتیس ہزار میں ہم نے ریکارڈ آف رائٹس مسلحقیت سکین کرائے ہم نے جماع بندی سکین کرائے ہم نے انتقالات ریجسٹر سکین کرائے ہم نے فرد رفتار اس میں سکین کرائے جتنا بھی ایویلیبل ریکارڈ ہمارے پاس تھا مپس ایویلیبل تھے سارا کچھ سکین کرائے وہ ہمارے پاس پورا پریزر ہو الحمدللہ پیریڈ آف ون یئر ہم نے دو سو اہتھر جماع بندی تحریر کی اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ تھا تاکہ کل کو اگر ہم یہی جماع بندی جو ہم نے تحریر کی اس کو دیجٹائز کرنا ہے unless and until we will have an updated جماع بندی تب تک ڈیجٹائزیشن کا کوئی معنی تھا نہیں تو یہ والا پارٹ جس میں پٹھواری نے بہت محنت کی ڈی پی ای پی کے صوبائی صدر و سابق رکن اسمبلی دیو سر محمد عمین بٹ نے آج حلق انتخاب کے کئی علاقوں کا دورہ کیا انہوں نے گزشتہ دنوں ہوئی زالباری سے پیدا شدہ صورتحال کا جائزہ لیا لیکن جبکہ تحصیل فرسل کیموں اور دیو سر کے کئی مقامات میں ہوئے نقشانات پر افسوس کا اظہار کیا انہوں نے سرکار سے امداد کی اپیل کی بی جے پی کے سینئر لیڈر و ایگزیکیٹیف ممبر غلام محمد میر نے ایک پریس کنفرنس کے دوران کہا کہ جبکشمیر میں تعمیراتی پروجیکٹوں کی تکمیل بی جے پی کی دین ہے اور انہوں نے کہا کہ کچھ سیاستدان لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم اچھی طرح کام کرتا ہے بارتر جنتہ پاٹی اگر غلط کام ہے تو نشاندی کرو اگر صحیح کام ہے تو اس کی حوصلہ افضائی کرو اس کی سرحانہ کرو میرے کہنے کا مودعہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو باقی سیاسی لیڈر ہیں وہ لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں وہ رک جائے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ وہ کرنے ہم آج پیس کارڈز میں کہتے ہیں کل ہم جلسوں میں بھی یہی کہیں گے کہ یہ لوگ دوخہ دیتے ہیں آپ کو آج تک ستر سال میں دوخہ دیتے آئے ہم جانتے ہیں کون کتنے پانی میں ہے چاہے انسی کا ہے چاہے پی سی کا ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کس کا کتنا ایمان ہے ہم اچھی طرح جانتے ہیں کس کی کتنی ورگ دن ہے ہم کیوں نہیں جانتے ہیں ہمیں بھی ہماری عمر بھی آپ ستر سال سے اوپر ہو رہی ہے تو ہمیں سارا پتا ہے یہاں کس کا کیا کٹا یہ چٹا ہے آپ دیکھیں گے اندر ہی اندر کتنا ایروژن ہو گیا ہے اس گندی سیاست کو کس طرح ہم نے اکار فینک کے کر کے رکھ دیا ہے یہ آپ دیکھنیں گے اور آپ کے ہماری جانتہ بھی یہ دیکھ لیں گے